اسلام علیکم میرا نام گوھر علی ہے اور آج میں آئی پورٹین تری سیکٹر اسلامباد کے نارت سروس روڈ پر موجود ہوں جس پر ڈیولپمنٹ شروع ہے اور آپ لوگ کے لیے نئی ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کرے اور بل آئیکن کا بٹن پیس کر کے پھر آل کا بٹن پیس کرے تاکہ آپ لوگ کو ہر آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ٹائم پر مل جائے اور دوستوں کو ساتھ ویڈیو گروپوں میں بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں موزز بیور تو آج میں آئی پورٹین 3 سکٹ اسلام آباد کی جو نار سرویس روڈے اس پر موجود ہوں جس پر ڈیولپمنٹ شروع ہے اور اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں جس جگہ پر میں موجود ہوں اگر آپ دیکھ لیں یہ سامنے والا کام جو ہو چکا ہے یہ وہی کائی ہے جس پر فیلنگ ہو رہی تھی دونوں طرف دیواروں کا کام تھا تو دیواروں کا کام بھی ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھوں جو ہے اس کے اوپر جو سب روڈ بیز ڈالا گیا ہے اور یہ آسپارٹ کے لیے تیاری ہو رہی ہے تو یہ اس کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں اگر آپ دیکھ لیں جس جگہ پر میں کرنا ہوں تو ادھر سے لے کر آگے آئی پورٹین 2 سکٹ اسلام آباد تک ادھر چوک آتا ہے ادھر تک یہ روڈ آلڈی لیول ہے پہلے پہلے آسپارٹ پہلے 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 اوچ چکی ہے یعنی پرانے اس پر صرف دوبارہ آسپارٹ کا کام ہے تو یہ اور اس سے پہلے جو یہ جو کائی کی طرف میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ تو یہ انہوں نے فیلنگ کی ہے اور وہی جو کائی کی جو فیلنگ کی نیچے سے لے کر آ رہے تھے تو اس کے اوپر انہوں نے یہ پورا روڈ بیز ڈالا ہے اور یہ آسپارٹ کے لیے تیاری ہو رہی ہے اگر آپ دیکھ لیں میرے رائٹ سائٹ پر یہ آئی پورٹین تری سکٹر اسناعباد ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے گھر ہے یہ یہ آئی پورٹین تری سکٹر اسناعباد ہے تو یہ آگے تک یہ آلڈی ڈیولپ سکٹر ہے لوگ رہ رہے ہیں اور خوبصورت سکٹر ہے تو یہ اگر آپ دیکھ لیں یہ وہی روڈ ہے جب آپ گولنہ موڑا انڈر پاس سے آتے ہیں تھوڑا دو تین سو میٹر کے پاس لے کے بعد پھر ادھر سے رائٹ کی طرف جو روڈ موڑتی ہے جو نارت سرویس روڈ ہے آئی پورٹین تری سکٹر اسناعباد اور اس پر آبی کام سنو ہے انشاءاللہ اور یہ کام جو ہے یہ روڈ جو ہے یہ جب آپ گولنہ موڑا انڈر پاس سے آتے ہیں جب تقریباً دو ڈائے تین سو میٹر آگے آجائے تو رائٹ سائٹ پر جب لیپ ہو جائے تو یہ روڈ ادھر سے جب جائے گی تو آگے آئی پورٹین ٹو پھر اس کے بعد آئی پورٹین آئی پورٹین تری کے ساتھ اور یہ آگے آئی سکسٹین جو روڈ ہے جو آئی سکسٹین سکٹر اسناعباد ہے اس کی جو نار سرویس روڈ ہے اس کے ساتھ یہ روڈ ملے گی تو یہ ایک شارٹ راستہ ہے آئی سکسٹین سکٹر اسناعباد تک جانے کے لیے اور آئی پورٹین سکٹر اسناعباد کے لیے تو یہ روڈ انشاءاللہ جب ریڈی ہو جائے تو پھر بلکل یہ شارٹ روڈ ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں گر آپ دیکھ لیں تو یہ انہوں نے کام کیا ہے روڈ بیس کا یہ سپائرڈ کے لیے تیارے کام پیکشن ہو چکی ہے آگے تک میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے یہ جتنا بھی ایریا ہے اس کی ویلیو بڑھ جائے گی اس کے جو پلٹ ہے اس کی قیمت بڑھ جائے گی کیونکہ یہ ادھر سے پھر لیے کوئی راستہ نہیں تھا یہ بڑی کائی تھی اگر میں آپ کو دکھا دوں تو یہ جس طرح یہ کائی ہے نیچے اسی طرح کائی تھی پھر انہوں نے دیسائٹ کیا کہ اس کی فیلم ہو جائے گی تو خرچہ بھی کم ہو جائے کیونکہ اس کے اوپر اگر انہوں نے بریج بنانا تھا تو بریج بننے سے بہت بڑا خرچہ آنا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسائٹ کیا سیڈی اینے کے اس پر فیلم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر روڈ بن جائے گی تو یہ ادھر تک انہوں نے فیلم ختم کیا ہے ابھی جو روڈ کی تکنے سے جو سٹرک چلے وہ ہی کام ہو رہا ہے تو ملکل اور اس کے رائٹ سائٹ پر یہ آئی ایوٹین تری سکٹر دراماز ہے اور لیف سائٹ پر یہ پرائیویٹ حبادی ہے اگر آپ دیکھ لیں یہ پوری پرائیویٹ حبادی ہے سکٹر کے بعد تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو آگے لکے جاتا ہوں جو روڈ بنیے تو یہ انشاءاللہ بہت جلد کیار ہو جائے گی یہ روڈ اور یہ ملکل شارٹ روڈ ہے ہی در سے اگر آپ آئی فورٹین ٹو سکٹر اسلامباد جاتے ہیں یا جیسے آپ اگر آئی آئی فیفٹین سکٹر آئی جانا چاہتے ہیں بلکہ آئی سکسٹین سکٹر اسلامباد تک تو یہ بلکل شارٹ روڈ ہے ابھی بھی یہ روڈ اس قابل بنیے اسپارٹ کا کام تو باقی ہے لیکن پھر بھی ادھر سے گاڑیا کیونکہ لیول ہے گاڑی آتی جاتی ہے تو لوگوں کو بڑی آسانی ہو چکی ہے تو یہ میں آگے تک آپ کو دکھاتا ہوں بہت زیادہ کام ہو چکا ہے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس ٹائم اس کی فیلنگ بھی جاری تھی اور یہ جو دونوں طرف جو آ جو وال ہے ریٹیننگ وال آ جو جہاں فیلنگ ہوئے ایک آئی میں اس پر کام شروع ہوتا اب انشاءاللہ بس ابھی روڈ جو ہے فینشنگ کی طرف جا رہی ہے کیونکہ یہ ابھی روڈ ویس جبھی آسپارٹ کے لیے آ ریڈی ہو جائے تو بس اس کے بعد آسپارٹ ہے تو انشاءاللہ بہت جلد کام ختم ہو جائے گا باقی آ آ اس کی وجہ سے آ جو ہے آئی فورٹین سیکٹر آئی فورٹین 3 آئی فورٹین 3 آئی فورٹین 2 سیکٹر اسلامباد اس کے بعد آئی فورٹین 2 آئی فورٹین سیکٹر آئی فورٹین 3 اور آئی فورٹین 3 آئی فورٹین 3 آئی authority آئی فورٹین ixe میں وہ ان پلاٹو کی ویلی بھی بڑھ جائے گی تو بلکل یقیناً بہت خوشی کی بات ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے گاڑی آتی جاتی ہے اور ادھر وہی جو تکلیف تھی وہ نہیں ہے کام بھی ہو رہا ہے اور ادھر سے گاڑی بھی آتی جاتی ہے بلکل صحیح روڈ بنی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ساتھ ساتھی جو آئی فورٹین تری سکٹر سنامباد ہے اس میں جو خوبصورت گھر بنے ہی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ باقی اگر آپ لوگوں نے آئی فورٹین تری سکٹر سنامباد میں یا آئی فورٹین ٹو سکٹر سنامباد میں پلاٹ لینا ہے یا اس کے بعد آئی فورٹین سکٹر جو ہے ون ٹو تری فور ان میں سے کسی بھی جگہ پلاٹ لینا ہے تو میرا ساتھ آپ لوگ ہیں یا آئی سکٹر سنامباد میں لینا ہے کسی بھی جگہ تو میرا جو موبائل نمبر ہے میں تو سکرن پر بھی یہ دوں گا ویڈیو میں اور اب بھی سن لے بھی میرا موبائل نمبر ہے ڈبل ڈیرو نائن ٹو ٹری پل تری نائن فور فائف نائن ڈبل ڈیرو نائن یہ میرا موبائل نمبر ہے اس پر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اس پر ویٹس اپ بھی ہے اور اس پر ایزی پیسہ بھی ہے کیونکہ بہت سارے جو ہمارے خصوصاً اوورسیز بھائی ہیں یا ہمارے ملک میں جو دور ہیں جن کے ادھر پلات ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے جو پلات ہے وہ پلاتوں کی ڈیولپنی ہو چکی ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کی ان پلاتوں کی ویڈیو بنانے کے لیے آپ بزر یہ ایزی پیسہ جو اس ٹیم میں نے معمولی پیس مقرر کیا جو ٹو تاوزنڈ روپیز ہے آپ یہ میرے نمبر پر ایزی پیسہ بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ کو آپ کے ویڈیو مل جائے گی تو اس میں بہت بڑے فوائد ہے ایک تو ہی ہے کہ آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پلات ڈیپریشن میں میں لیول ہے یا کٹھنگ میں ہے یا کس لوکیشن پر آتا ہے کیونکہ ڈرائنگ میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پارک آتا ہے اور جو ہے پلیگراؤنڈ آتا ہے اور یہ مین لوڈ آتا ہے یہ ساری چیزیں تو آپ ڈرائنگ میں دے سیکھ سکتے ہیں لیکن ان در سپارٹ موقع پر آپ کو تب پتہ چلے گا کہ ہمارا جو پلات ہے وہ ڈیپریشن میں ہے یا لیول ہے یا ہائیٹڈ پلات ہے تو وہ ویڈیو سے آپ لوگ کو پتہ چلے گا تو شکر الحمدللہ ابھی تک بہت سارے آڈر آ رہے ہیں خاصاً اوورسیز کے آڈریں ہوتے ہیں ان کے لیے میں ویڈیو بناتے رہتا ہوں وہ دیکیل بیجیتے ہیں باقی ایدی پیسے پر وہ پیسے بھی بیجیتے ہیں اور اگر ایدی پیسے کی تو ان کو مشکل ہے تو میں یو بیل بینکہ نمبر بھی اپنا دے دیتا ہوں اس پر وہ لوگ بیجیتے ہیں تو اسی طرح کام چلا لیتے ہیں تو یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے اس سے ہمارے ویورز بہت خوش ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے باقی اگر آپ لوگوں نے کسی بھی جگہ پلات لینا ہے تو پھر بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں اگر کسی سے پلات لینا ہے تو اس کی ویڈیو کے لیے اس پلات کا نمبر سٹریٹ نمبر اور کون سے سیکٹر میں تو یہ ڈیٹر مجھے بیج چکتے ہیں اور ایزی پیسے کا شروع آپ جو معمولی سی رقم ہے آپ بیج کے آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں کو پلات لینا آسان ہو جائے گا اچھا اس کے بعد آخر میں میں دوبارہ آپ لوگ کو ریکس کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرا چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہیں تو لازمین سبکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ وٹسپ گروپ میں مشارہ کریں ابھی میں آپ لوگوں میں اور روڈ دکھاتا ہوں آگے تک جو کام ہو چکا ہے پورا سیورج اور ڈرینیج سب کچھ ہو چکا ہے سارا کام اور یہ رائٹ سائٹ پر خوبصورت خوبصورہ گر ہے اور آگے اگر آپ دیکھ لیں یہ سامنے جو ہے وہی چوک ہے جذر سے یہ روڈ یعنی سرویس روڈ مڑتی ہے جو گڑنا مڑ کے روڈ آتی ہے اس روڈ سے یہ سامنے جو ہے یہ والی روڈ جو ہے اس طرف مڑتی ہے تو ادھر تک میں ابھی پہنچ گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہی بہت خوشی کی بات ہے اور یہ اس روڈ کی ویڈیو میں ساتھ بناوں گے انشاءاللہ اور آئیے آپ لوگ کو اپ ڈیٹ مل گئے اس روڈ کے تو یہ میں تقریباً پہنچنے والا ہوں اس چوک تک جذر سے جذر گڑنا مڑ سے جو روڈ آ رہا ہے اور جس روڈ سے یہ سرویس روڈ آ رائدہ ہو جاتی ہے تو بلکل وہ جذر اور اکشاف سے ادھر تک میں پہنچ چکا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل جائے اور یہ سامنے آئی پورٹین 3 سکٹر اسلام آباد کے خوبصورت خوبصورت گرد بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ در جو ہے لیپ سائیڈ پر میں یہ پرائیویٹ آب آج یہ آگے تک آپ دیکھ چک کر سکتے ہیں تو یہ ادھر تک بلکل میں اس چوک تک پہنچ ہے بلکل آگے جا کے آپ کو دیکھو توڑا جو روڈ کی سائیڈ ہے ادھر سے جو گڑنا موڑ ہے جٹی روڈ ہے وہ نظر آ رہی ہے تو وہ بھی آپ لوگ کو دیکھاؤں تو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بلکل میں اس روڈ پر ان چکا ہوں اور ادر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے یہ گولا مورڈ اور جیتی روڈ ہے اور یہ وہ رکشافت وغیرہ ہے تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے جا چاہتا ہوں